سماج وادی پارٹی کے مہا سچیو آزم خان کی پہلی رات جیل میں بیچینی بھری گزری جیل سوتروں کے مطابق آزم خان ان کے پتنی ڈاکٹر تزین فاطمہ اور بیٹے عبداللہ آزم کو سامانیے قیدیوں کی طرح رامپور کی جیل میں رکھا گیا ہے رات میں کھانے کے لیے انہیں جو عام قیدیوں کو کھانا دیا جاتا ہے دال سبجی اور روٹی وہی دی گئی تھی اس کے علاوہ صبح انہوں نے ناشتہ کیا جو عام قیدیوں کی طرح ناشتہ باقی کے قیدیوں کو دیا جاتا ہے وہی آزم خان ان کے بیٹے اور پتنی کو دیا گیا آزم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ آزم کو پرشو والی بیرک میں رکھا گیا ہے جبکہ تزین فاطمہ کو مہلاؤں والی بیرک میں رکھا گیا ہے رامپور کے جیلر نے بتایا کہ آزم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ آزم کو سامانی قیدیوں کی طرح برطن کپڑے اور کمبل دیا گیا تھا جو انہوں نے لے لیا آزم خان کی سرکچہ کو لے کر ابھی کوئی الٹ اوپر سے نہیں آیا ہے اس لئے آزم خان کو سامانی قیدیوں کے بیچ میں ہی رکھا گیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ آزم خان کو قیدی نمبر 338 اور عبداللہ آزم کو قیدی نمبر 339 اور آزم خان کی پتنی ڈاکٹر تزین فاطمہ کو قیدی نمبر 340 دیا گیا ہے آزم خان عبداللہ آزم کے دو جن پرمان پترک کے معاملوں میں رامپور کی جیل میں بند ہیں رامپور کی سپیشل ایم پی ایم الے کوٹ نے آزم خان ان کے پتنی اور عبداللہ آزم تینوں کو دوشی مانتے ہوئے سات سات سال کی سجا 18 اکٹوبر کو سنائی تھی آزم خان کی مشکلیں لگاتار بڑھ رہی ہیں اور ان پر سیکڑوں مقدمے درج ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سماجوادی پارٹی نے جس طرح سے آزم خان پر ہو رہی کاروائی کو لے کر ان کے دھرم کا بہانہ اکھلے شادو نے بنایا ہے اکھلے شادو نے کہا ہے کہ آزم خان کو ساجش کے تحت پھسایا جا رہا ہے اور کیونکہ ان کا دھرم دوسرا ہے اس لیے آزم خان پر یہ کاروائی ہو رہی ہے ایسے میں راجنیتی تیز ہو سکتی ہے کیونکہ دوہزار چوبیس کا لوگ سبا چناؤ خریب ہے اور آزم خان اتر پردیس میں سماجوادی پارٹی کے لیے ایک بڑے مسلم نیتا کے روپ میں جانے جاتے ہیں اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی